اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا ایسا خوال ہے ہچین نیوز میں میں آپ کا حس محمد عزار الدین آئیے بڑھتے ہیں تفصیلات کے جانے ہچین نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ہدرباد دکن میں کئی حکمرانوں نے حکومت کی اور اپنے دور حکمرانی میں انہوں نے شاندار عمارتیں بھی تعمیر کروائی جبکہ ان حکمرانوں نے اپنے دور میں اپنا روپیا اور اپنے سکھے بھی بنوائے حدرباد دکن میں بہمنی خطوشاہی مغلیہ اور آسیر جاہی دور حکومت میں سکھوں کے ساتھ نوڑ بھی تیار ہو چکے تھے حدرباد دکن میں کوری دمڑی سکھا اور ایک آنے دو آنے کا بھی پرانے زمانے میں چلن رہا حدرباد میں خطوشاہی دور میں خلا محمد نگر گول کنے میں پہلا سکھ کا تیار کیا گیا تھا پانچوے بادشاہ محمد خلی خطوشاہ نے سولہ سو چھے اسوی میں ہر سکھے پر حدرباد فرقود نے بنیاد نام کنندہ کروایا تھا جبکہ ہر بادشاہ کے دور حکمرانی میں سکھے پر بادشاہ کے نام کا پہلا حرف لکھا جاتا تھا اس کے علاوہ سکھوں پر بیانوں لکھا ہوتا تھا جس کی نسبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھی جاتی ہے یہ سلسلہ حدرباد کے آخری فرما روا میر عثمان علی خان بہدر کے دور حکمرانی تک جاری رہا عاصف جاہی دور میں پرانے شہر کے علاقے سلطان شاہی میں سکھا تیار کرنے کا ورک شاہم خائم کیا گیا تھا اس کے علاوہ انیس سو تین میں چھٹوے نظام میر محبو علی خان بہدر نے صحف آباد میں منٹ تعمیر کروایا جو پہلی منٹ تھی بعد میں صحف آباد منٹ کو کچھ سال قبل ایک میوزیم میں تبدیل کیا گیا جس میں پانچ حکمرانوں کے سکھے موجود ہیں اس کے علاوہ قدیم زمانے میں استعمال ہونے والے اوزار کے نمونی بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں دکن آرکیو اور انٹیک کی جانب سے انہوراد ایڈی کے خیادت میں منٹ میں ایک واک رکھا گیا جس میں طلبہ تعلیبات کی کثیر تعداد موجود تھی بعد ازاں سبخت اللہ خان اور انہوراد ایڈی نے میلیا کو تفصیلات سے واقف کروایا میرا نام سبخت اللہ ہے اور آج ہم دیکھا نارکیو اور انٹیک ہیڈر آباد کے ساتھ جو واک کرے وہ ہے سائف آباد منٹ میوزیم سائف آباد منٹ جو ہے 1903 میں یہاں پہ آئی تھے سائف آباد مسئلہ علی سیکرگریٹ کے پیچھے ہے پہلی منٹ جہاں پہ سال جس کو بلتے ہیں یہاں پہ کوئن یاسکے مارتے تھے سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے ہیڈر آباد شہر کے حس значے میں پہنے میں سیئر امید classical ړڑ مہمبر 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 کینیا میں پہنس ایک سو تکھیہ کی ہے چلن واť سے پہنے میں منٹ مہمبر 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 کو لشه نام آیا ہے حضرابات فکندہ دنیا یہ رواد چلیتا ہے میر اسمان علی خان آفر صاحبے تک ہر سکتے پہ نام ہے تا جو آفر جا ہے ان کے ساتھ اگر جنہو دلی پاسا ہے تو اگر اسمان علی کے پاسا ہے آفر صاحب کے نقام ہمارے ان کا اینڈ ہے تا تھا اور اس کے ساتھ تا ایک آخری سکتہوں کا ایک نمیریکل ڈالی ریٹی 92 جو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اپڑیٹ ایڈیشن ہوتا 92 تو وہ ہر سکتہ پہ موجود ہوتا تھا اس کے ساتھ آخری سال بھی موجود ہوتا تھا اور یہ سکتہ میں پیچھے فرخندہ دنیا جدرواد میں یہ بنا سکتہ یہ بھی پارٹ ہوتا پہنچہ یہ موجود ہے اگر اس کے ساتھ آپ کو یہ حصے اگر دیکھیں گے خلے سے جو ہیڈرابات کی منٹ آیا تو سکتے پہلے سلطان شاہی دائرہ میر محمد کے پاس تانچہ ہمیں پہلا منٹ تھا تو اس کے بعد آیا دارہ شفا میں دارہ شفا میں گئی سال تک ہے تو دو موڈرن منٹ آیا آپ کو یورپیان مشین جائے منٹ کے راستے 1903 میں تو دھگو کلی پاشا کے در میں یہاں پر سیخ سائف آباد بھی یہ بیلدنگ پامیر کر کے یہاں پر لیا گیا اگر آپ دیکھیں یہ بہترین پامیر ہے اس کے جو پتھر کے چنجے کے ساں رہاڈا ہو سب دی تا سہرین کے درسلین پولیٹی کے اگر تک سکرونگ ہے یہ سو سال سے زیادہ ہمیں کے بعد بھی یہاں پہ مختصر پہ پانچ الگ الگ درمشریز کے کوئنز ہیں اس کے ساتھا آپ کو جاپان کے یوکے کے اور دوسرے کانگریز پہ یہ وہ نظر رہنگے لیکن کاف سار پہ ستکسا ہی مغل آسف جا ہی اور جو بریٹس پار تھا پھر بارد میں ایک انڈین گورنمنٹ کے یہ سکتی کوئنز یہاں پہ اس کی ہسٹی یہاں پہ نگر آئیں گے ہسٹی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ساتھ ساتھ مہن پہ سٹامز تے اور وزن ویٹ کے بٹا ایک کلو دو کلو کا آتا پہلے سیر میں نچھا تھا سیر ایمان تو وہ بھی یہیں پکے ہوتے تھے یہیں شہر میں جاتے تھے تو کئی چیوان کی مینٹنگ یہیں سایف آباد میں ہوتی تھی سایف آباد کے سامے وہ دمانے میں بھی سیکریٹریٹ تھا سایف آباد پالرس گلتے تھے پالرس پالرس کوئیٹ لوگڈان کے تینکل سیکریٹریٹ نے آبانان کا کام سروح اس کا سایف آباد پالرس بھی سہید ہو گیا چکتے کوئی خطان ہے ہیں which was established here in 1903 they are now in this place more than 120 years old there are references of the mints being earlier in surkaam shahi and other areas of eyesarabad and golkunda region also there was permission to the samasthan families to mint their own coin but when they come here it is the contribution of the nizam of that period especially in 1903 موسیقی موسیقی ریلی ہیر والکی Ashraf جو ریلی ہوتی ہے فکر ریلی ہوتی ہے ریلی ہوتی ہے ریلی ہوتی ہے تو کمپولی کی ایٹھا ہے خوشی ہے کہ آج یہ میزم بنکے پبلک پہ لیے کھل جا ہے بای سال ایک بہت نیزمائی کی명이ٹر سال جانا ہے جو ننیزمائی کیا جو ننیزمائی کیا کیونکہ یہ بینا ویٹر سال کے سارے میری امپورٹن اور ڈاکٹر راجہ ریدی جو ایکپورٹ ہے کوئنس کے ان سے سائی شیئر یہاں ہے جوالی ہیں